پیجرز چھوٹے وائلیس آلات ہیں جو عام طور پر سیل فون کے بہت زیادہ عام ہونے سے پہلے مختصر ٹیکسٹ میسجز یا الرٹس بھیج جانے کے لیے وصول اور استعمال کی جاتے تھے پیجرز کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک وہ پیجرز کے جو صرف پیغامات وصول کر سکتے ہیں اور دوسرے وہ کے جو پیغامات وصول بھی کر سکتے ہیں اور میسج بھی بھیج سکتے ہیں پیجرز کو ہنگامی صورتحال میں رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یا ایسے حالات میں کہ جہاں لوگ براہ راست کالز کا جواب نہیں دے سکتے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیجرز میں ہمیشہ طاقتور سگنل آتا ہے اسپتالوں کے چند کمروں کو ایکس ریز کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے جہاں پر فون کے سگنل بلوک ہو جاتے ہیں تاہم الیکٹرونک ماہرین نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ سمارٹ فونز کے لیے گرمی سے حفاظتی نظام کی موجود کی کے وجہ سے ان کی بیٹریز کا پھٹنا مشکل ہوتا ہے جو روایتی پیجرز کے برعکس ایسے حادثات کو ہونے سے روکتا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو چرمیان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے 26 میں آئینی ترامیم کا میڈیا میں زیرے گردش ڈرافٹ اصلی نہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت اور مولانا فضل رحمان آن بورڈ ہیں بس پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ترامیم پاس کرانے کے لیے ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں منہر فراقین کو بورڈ کا حق دینے کے لیے ترمیم کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے لیے مولانا فضل رحمان کا ساتھ چاہیے نمبرز پورے ہو جائیں تو حکومت وفاقی کابینہ میں ڈرافٹ سامنے لائے گی اپنا ڈرافٹ مولانا فضل رحمان سے شیئر کیا فضل رحمان بھی اپنا ڈرافٹ ہم سے شیئر کریں گے کوشش ہوگی کہ آئینی ترامیم کو حقیقت میں تبدیل کر لیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ججز کا تقرر جج ہی کریں یہ سمجھا کہ مولانا صاحب آرڈی آن بورڈ ہے اور حکومت آرڈی آن بورڈ ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی منانی کی دیر تھی ہم نے اپنے کوئی باتیں حکومت سے منوائے اور ہم نے حکومت سے کوئی باتیں بھی مانے تھے کم ہمارا اوریجنل کانسٹیٹوشن کے مطابق یہ پرسیجر ہوتا تھا مگر جس پوائنٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کا ایک قسم کا کنسنسس اس کمیٹی پہ اس دن بنا وہ یہ کہ جے ایو آئی اور پیپلز پارٹی پی ٹی آر اور نونلی کی طرح اتنا پارٹیزان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم آئین بنائیں وہ کسی پرسن سپسیفک وہ پرسن سپسیفک نہ ہو اور باقی جو ریڈیشنل ریفارمز ہم نے اپنے منشور میں یا اپنے چارٹو ڈیموکریسی میں وعدہ کیا تو میرا ضرور اس کا ترچسپی ہے کہ اس پہ ہم آگے بھرے ہمارے پاس اسیمبلی میں وہ ٹو تھرڈ مجوریٹی تو موجود نہیں ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروائیں مولانا فضل ریمان صاحب کی ساتھ کی ضرورت ہے اس کو بحال کیا جائے اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے شاید حکومت کا کوئی پوائنٹ یا حکومت کا اپہ حافی کا کوئی پوائنٹ کو بھی مانا پڑے گا جو ڈرافت تھا جس پہ ہم چارے تھے کہ مولانا فضل ریمان صاحب بھی راضی ہو جائے ایک ایکشل پروپوزل کے طور پہ نیشنل سائیملی کے سامنے لے کر آ سکتا ہے سابق صدر عارف علوی نے مولانا فضل ریمان سے ملاقات کی ملاقات میں مجوزہ آئینی ترامیم پر گفتگو کی گئی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل ریمان نے سابق صدر عارف علوی کا اپنی رہائشگاہ پر استقبال کیا ملاقات میں پیچھ آئے کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے اس دوران اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ملاقات میں مولانا عطا الحق مولانا عصد محمود اقون زادہ حسین عبدالجلیل جانبی شریک تھے عارف علوی نے آئینی ترامیم سے متعلق موقف پیش کرنے پر مولانا فضل ریمان کو مبارک بات دی بلاول بھٹو نے درست کہا ہوگا کہ نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات اتطارر نے کہا کہ مولانا فضل ریمان کی خواہش ہوتی ہے کہ مزید مشابرت ہو جائے یہ تاثر درست نہیں کہ مساویدہ کہیں اور سے آیا ہے مساویدہ وزیر قانون آزم نزید تارڑ اور ان کی ٹیم نے تیار کیا یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ مساویدہ کسی اور کو نہیں دیا گیا کامران مرتضی اور آزم نزید تارڑ کی مساویدے پر شقوار گفتگو ہوئی آئینی عدالت کو کون ہیڈ کرے گا اس پر ابھی کوئی مشابرت نہیں ہوئی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی آفیشل ڈرافٹ نہیں حکومت کہتی ہے کہ ہمارا ڈرافٹ ہوگا جو کابینہ منظور کرے گی جے یو آئی کے سانیٹر کامران مرتضی کا کہنا ہے کہ حکومت ڈرافٹ لائے گی اسمبلی میں پیش کرے گی اور پھر مشابرت کا وقت دے گی ترامیم کی باد کی گئی تو چھپن نکات دیے گئے تھے جو کبھی زیادہ اور کبھی کم ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بار کانسلز کو بھی مزویدہ بھیجوائیں گے اور اتفاق پیدا کریں گے کامران مرتضی نے مزید کہا کہ عام قانون کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے یہ آئینی ترامیم ہیں چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کا خاجہ آصف کے بیان پر ادعمل کہا کہ خاجہ آصف پارلیمان کے خصوصی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے ان کے ساتھ آئینی ترمیم سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ تحریک انصاف آئینی ترمیم سے متعلق رضا مند نہیں پی ٹی آئی نے دسمبر تک رضا مندی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کسی بھی آئینی ترمیم پر ساتھ دینے کا کہا ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے حکومت سے ڈرافٹ یا ورکنگ پیپر مانگا تھا تاکہ مکمل تفصیلات تو سامنے آئیں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پہلے ترامیم کا مساویدہ تو دکھائیں جب مساویدہ تجاویز یا پیکج دکھایا ہی نہیں تو رضا مندی کی ضرورت نہیں ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں نمبرز پورے ہوں گے تو آئینی ترامیم ہو جائیں گی رانہ سناولہ کہتے کہ نمبر پورے کرنے کے لئے مشابرت جاری ہے مولانا فضل الرحمن پرانے اتحادی ہیں ان کو ملا کر ہمارے ووٹ دو سو گیارہ بنتے ہیں امید تھی مولانا فضل الرحمن ساتھ دیں گے لیکن ان کے کچھ تحفظات ہے آئینی ترامیم پر پی ٹائے کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آئینی ترمیم بل لانا تو دور کی بات انہوں نے سوچا کہہ سیدھ کہ ہم ایسا بل پیش کر سکیں آئینی ترامیم لانے والوں کو شرمانے چاہیے ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ جمہوریت پر حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے ہم ان کو پارلیمنٹ اور پھر عدلیہ کے ذریعے شکست دیں گے ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیا کہتی ہے ان کو شرمانی چاہیے کہ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائطیں لا کے اس میں کامیاب ہوں گے ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ پہلے ہم اس کو پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ عدلیہ کے ذریعے بھی اور اپنے جائز حق کے لیے ہر طرح کا ان کی حق استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایسا یہ اس طرح کا بل پاس اور دور کی بات ہے کسی کی جرد بھی نہیں ہوگی یہ پیش کھا سکی حکومت کے پاس نمبر پورے تھے لیکن کچھ مزید لوگوں کو اعتماد میں لینا تھا مشرق قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ عدالتی اصلاحات میں کام کرنے کی ضرورت ہے ورکنگ ڈرافٹ پر ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں پہلے کرنے چاہیے تھے یا اینی ترامیم کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہیں حکومت آئی ہے اور اس کے بعد سے کیونکہ ہر جو پلٹیکل پارٹی ہے اس کے مینفیسٹوں میں تھا جو عدالتی اصلاحات ہیں اس میں ہم نے کام کر رہے ہیں یہ جو ابھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ہمیں بہت پہلے شروع کر دینی چاہیے تھے نمبرز ابھی بھی پورے ہیں اور میں سٹینڈ بائیٹ لیکن ہم چاہ رہے تھے ایک بہتر سنس کے ساتھ کہ برادر کنسنسز آ جائے سب کو کسرت رائے کے ساتھ تاکہ کسی کو پرابلن عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی مشاورتی کمیٹی نے آئینی ترمیم کے ذریعے سیاسی کارکنان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز مسترد کر دی ہے اے این پی نے آئینی عہدداروں کی مدت ملازمت میں توسی کی مخالفت کا بھی فیصلہ کیا اے این پی کی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامی کے مطابق ایسی کسی بھی آئینی ترمیم کی مخالفت کی جائے گی جو شخصی آزادی کے خلاف ہوگی آئینی ترمیم میں خیبر پختونخواہ کے نام کو پختونخواہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا پارلیمان کی بالہ دستی کے لیے عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے ان آئینی ترامیم کے حمایت کریں گے جو انیس سو تہتر کے آئین سے متصادم نہ ہوں عوام کے چونے ہوئے پارلیمان کے علاوہ طاقت کا کوئی دوسرا مرکز قبول نہیں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے بیریسٹر مرتضی وحاب کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا میر کراچی بیریسٹر مرتضی وحاب کو ایک اور ذمہ داری مل گئی مرتضی وحاب بلاول بھٹو کے ترجمان کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے پولیٹیکل سیکریٹری جمیل سمرو نے چیرمن سیکریٹریٹ سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر اور پاکستان بکلہ نمائندہ اجلاس بلا لیا اجلاس بلانے کا فیصلہ چھبیس میں اگزیکیٹیف کمیٹی اجلاس میں کیا گیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے جاری علامی کے مطابق اجلاس بدھ کے روز شام پانچ بجے منعقد ہوگا اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے پاکستان بار کانسل اسلامباد سمیت چاروں سبائی بار کانسلز اور تمام ہائی کورٹس بار اسوسییشن کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے جگباباد میں مبینہ جن سے زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون پولیو ورکر کو اب پولیس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر سے بھی خطرہ ہے پولیس سے نامزد ملزم اور شوہر کو گرفتار بھی کر لیا ہے ملزم کا اعتراف جرم شہریوں نے متاثرہ خاتون کو انصاف دلانے کے لیے تحریک کا اعلان کر دیا ہے متاثرہ پولیو ورکر کے مطابق اسے پسٹول کے زور پر جنگل میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جس کی ویڈیو بھی بنائی گئی واقعے کے بعد پولیس نے ریپ کا ذکر نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا شوہر نے ساتھ دینے کی بجائے گھر سے نکال دیا خاتون کے مطابق اسے اپنے شوہر سے بھی جان کا خطرہ ہے پولیو ورکر کے شوہر اور نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزم نے پولیس کے سامنے زیادتی کا اعتراف کر لیا ڈیپٹی کمیشنر جیکب آباد زہور مری کے مطابق وہ پولیو ورکر کو اسپتال لے کر گئے جہاں میڈیکو لیگل کا روائی ہوئی اور ان کا سیمپل اور ڈی این اے لیا گیا جس کی ریپورٹ آنے پر ہی ملزم کے اعتراف جرم کی تصدیق ہو گئی عدالت نے خاتون پولیو ورکر کی درخواست پر اسے والد کی حوالے کیا اور بچے بھی ان کے سپورٹ کر دیے گئے ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ متاثرہ پولیو ورکر کو مستقل سرکاری طور پر ملازمت فراہم کی جائے خاتون پولیو ورکر سے زیادتی کے خلاف جیکب آباد میں شہریوں کی جانب سے اعتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں سمیت محکمہ صحت کے ملازمین نے بھی شرکت کی